ایم کے پاکستان اور جمعیت علماء اسلام نے الیکشن کمیشن سے انتخابی شدوب میں تبدیلی کام مطالبہ کر دیا ہے متحدہ پاکستان کی کنوینہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے چیف الیکشن کمیشنر کو اس حوال اس سے درخواست جمع کرا دی ہے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ کاغذات نامزدگی کے لیے 22 دسمبر تک کا وقت دیا گیا ہے تین دن کا یہ وقت بہت کم ہے کاغذات نامزدگی کے فارمیلٹیز کی طویل فیرست ہے الیکشن کمیشن سے استدائے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ بڑھائی جائے حدر جی ایو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے شدود میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے تین دن کا وقت رکھا ہے اس تین دن کا اضافہ کیا جائے جبکہ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنگ کا وقت سات سے کم کر کے چار دن کیا جا سکتا ہے اسکروٹنگ کا وقت کم کرنے کے لیے پولنگ آٹھ فروری کو کرانا ممکن ہوگا جی ایو آئی کو انتخابات کی تاریخ اور دیگر الیکشن شیڈول کے مراحل پر کوئی اتراز نہیں الیکشن ایک کے سیکشن اٹھاون کے تحت الیکشن کمیشن شیڈول کے اندر رد و بدل کر سکتا ہے